ڈالنس ویش مشین کی موٹر کا مکمل ڈائٹا اور اس کی وینڈنگ کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس طریقے سے آپ نے اس کو روینڈ کرنا اور ایزی طریقے سے آپ اس کو روینڈ کر سکتے ہیں اس کا مکمل ڈائٹا ٹین بٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس میں وائر نمبر کونسا ہے یہ مکمل تفصیل اس ویڈیو میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز میں مجھتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج نیا سال شروع ہو چکا ہے تو تمام دوستوں کو نئے سال کی بہت زیادہ مبارک ہو اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو نئے سال میں بہت سی خوش نصیب فرمائے آمین تو یہ آپ اس کی کور پہ جو اس کی آئین کے مکمل ڈیٹیل اس پہ لگی ہے اس کے کنیکشن وغیرہ اور اس کے وارس وغیرہ بھی اس میں مکمل منشن کیے گئے ہیں تو یہ والے جو کور ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو کور کو جو دکھانے کا مقصد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو سلاڈ ہیں آٹھ جو وہ چھوٹے ہیں اور باقی جو سولہ ہیں وہ بڑے ہیں تو اس کی جو کور کی پیماش ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو ان سے ایک سو تر کام ہیں یہ دیکھیں تو اس کا جو اوٹ ڈائے وہ بھی آپ ایک ساتھ شیر کریں گا اور انڈ بھی تو اب اوٹ ڈائے کی پیماش کرتے ہیں تو اوٹ ڈائے یہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں پونے پانچ انچ اس کی اوٹ ڈائے اسکور کی پیماش ہے اور جو اس کا انڈا ہے یعنی کہ روٹر کا سید ہے وہ تقریباً پونے تین انچ میکسیمم پونے تین انچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو انچ کے حساب سے ہم کریں گے تو سینٹی کے حساب سے نہیں میں نے بتایا میں سیمپل سے جو پاکستان میں انچ کے جلتے ہیں اس کی حساب سے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر سینٹی بھی ہے تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سینٹی بھی لگی ہیں تو پونے تین انچ اس کی جو روٹر کی پیماشن کے انڈ آیا ہے تو یہ اس کی کوئر کی میں بات کر رہا تو کوئر میں اس میں جو بڑے سلاٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے کرنا کہا کہ اس میں اپنے ڈبل کوئل وہ آپ نے بڑے سلاٹ سے شروع کرنا ہے تاکہ آپ ایزی طریقے سے کیونکہ اس کی ڈبل جو ہیں وہ ایزی طریقے سے اس میں آ جائیں گی تو اس طریقے سے اس کی پیماش کر کے ہم نے جو اس کا سائز فرما یہ ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے سپیشل بنوایا ہے سلور کا تو یا مارکٹ سے آپ کو مشکل ملے گا ہم نے سپیشل اس کی ڈبلوائی کروائی ہے تو اس طریقے سے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایک جگہ پہ آپ سائز بنا لیتے ہیں تو اس کی مکمل روینڈنگ آپ ایک ہی سائز پہ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو بار بار اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو سمپل سا یہ ہمارا سائز بن گیا ہے اب اس کی ٹرمیں جو ایڈ کر رہے ہیں جو وائر آہ وائر ہے وہ ہم اس میں آہ سلور کی ڈالیں گے تو سلور میں ہی پہلے روینڈ تھی تو یہ جلی نہیں تھی بالکل ای ون کام کر رہی تھی تو اس کا وزن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آہ ٹھٹی گرام تقریبا آہ ٹھٹی فائیو میکسیمام اس کا وزن ہونا چاہیے تو اس کی ٹرمیں جو ہیں وہ ٹرمیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو بات کر رہے تھے یہ جلی نہیں تھی اس میں ایک واشر یا اس طریقے کی کوئی روٹر کے ساتھ چیز لگے تو جس نے تمام کی تمام وائر جو کار دی تھی تو اس طریقے سے تو الحمدللہ یہ دیکھا بہت ایزی طریقے سے یہ روائنڈ ہو گیا یہ چینہ والی موٹر ہو جو ڈولنس میں لگے ہوتی ہے یہ اس کی کوئر تھی تو اس میں ٹرمیں جو آہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹرمیں اس کی آہ چار والی پچکی یعنی کہ چھوٹے کوئل کی جو تھی وہ سینٹی فائیو تھی اور جو بڑے کوئل کی تھی وہ وان ٹوانٹی تھی یعنی کہ ایک سو بیس تھی تو یعنی کہ اندر اور باہر اے سی میں ٹرمیں ہوتی ہیں واشر مشین میں کوئی فرق نہیں ہوتا ڈرائر میں اکثر فرق ہوتا ہے لیکن واشر میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو اس میں جو وائر نمبر تھی وہ آہ تریس نمبر تھی تو ٹرمیں پھر میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں یعنی کہ سینٹی فائیو یعنی کہ پچھتر اور وان ٹوانٹی یعنی کہ ایک سو بیس ٹرمیں تھی تو کیونکہ اس میں جو آہ ڈبل والے تھے اس میں ٹرمیں تھوڑی سی زیادہ بن جاتی ہیں تو جو آہ بڑے کوال والے تھے آہ سلاڑ وہ چھوٹے تھے اس لئے ٹرمیں اس کی کام رکھی ہیں تو اس طریقے سے اس کے کنیکشن بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو چینل بنے ہیں اور چینل کو لازمی سبکر کا لیجئے گا اور جو بیل والا بٹن ہے اس کو لازمی پریس کی گا کا لیجئے گا تاکہ جو ویڈیو ہم بناتے ہیں ہم سلسل آپ تک پہنچتے رہے تو اس کے کنیکشن جو آپ بلکل سیمپل ہیں یعنی کہ عام جو آپ موٹر کے کنیکشن کرتے ہیں واش مشین کے یا ڈرائر کے یا سیمپل پاکستانی بنی ہوتے بلکل سیم اسی طریقے کے اس کے کنیکشن ہے کوئی اس میں فرق نہیں ہے تو اس کی ٹرمیں میں میں نے آپ کے ساتھ آہ شیئر کر دیئے تو آہ اس میں جو آہ آپ نے شروع کرنا ہے وہ اپنے چیز دیان میں رکھ رہی ہے جس پہ ڈبل کو آلانا ہے جس سلاٹ میں وہ آپ نے بڑے والے سے شروع کرنا ہے تو آپ کو بلکل کوئی مسئلہ اس کی روائنڈ میں نہیں بنے گا تو اس میں ایک ارلے بھی لگی ہے تو ارلے بلکل ٹھیک ہے ارلے ہم نے نہیں اتاری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی اس میں ایک ارلے لگی ہے تو ارلے جو وہ کامن والی لیڈ بلیو اس کی کامن ہے اس پہ جو آہ ڈائیگرام پہ آہ منشن کیا گیا وہ بلیو اس کی کامن ہے اور جو اورنج اور آہ ییلو ہے وہ اس کی کپیسٹر والی بارے ہیں یہ والی آپ دیکھ سیں گے رنگ سٹارٹنگی یہ والی بارے ہیں کپیسٹر والی کے ساتھ جو لگیں گے جو مین ہے وہ ہماری بلیو ہے اس میں تو یہ سیمپل سا اس کے کنیکشن کا طریقہ ہے امید ہے کہ آپ کو لازمی اس کی سمن جا گئی ہوگی اگر نہیں آئی تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور گائٹ کروں گا بار سب میرا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جو اس کی کنیکشن مزید ڈیٹیل آہ اگر آپ کو چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں آہ ویڈیو کا لنک دے دوں گا آپ اس کے کنیکشن بھی مکمل سیکھ سکتے ہیں وہ کافیزار ویڈیو میری چینل پہ موجود ہیں تو وہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ میں آپ کو ہر طرح کی رہنمائی کر دوں گا تو اس طریقے سے اس کے کنیکشن بھی الحمدللہ مکمل ہو گئے تو یہ چینہ والی جو چھوٹی سی ایک موٹر ڈالنس میں لگے ہوتی ہے بعض دفعہ تو کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے سلاٹ جو ابلکل بریگ ہوتے ہیں تو اس کو روائنٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو یہ والی جو موٹر تھی یہ کافی ایزی تھی اسے سلور میں روائنٹ کی گئی تھی تو اس میں جو نمبر ڈالا گا تھا وہ تئیس نمبر کافی بارہ نمبر تھا یعنی موٹا نمبر تھا اس میں تو آن جو میکسیمم چلتی ہے وہ آہ چھبیس تائیس یاری اس طریقے کی بارے بریگ نمبر یعنی ٹھائیس نمبر تھا کس طریقے کی مختلف نمبر جو وہ یوز کیے گئے ہوتے ہیں آواز شمشین میں تو یہ الحمدللہ اس میں تئیس نمبر ہے تو سلور ہے ظاہر ہے اس نے زور بھی لگانا ہے تو نمبر باری ہے لیکن کوئی اس میں ہیٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوا تھا کافی عرصہ چلی تھی لیکن صرف اس کا جو خراب ہونے کا ریزن تھا وہ کافی ساری وائرز ہے جو واشل کی وجہ سے یہ یہ ٹوٹ چکی تھی تو اس میں جو بولٹ لگے ہوتے ہیں وہ آہ فکس کیے گئے ہوتے ہیں جو اس کے باڈی ہے اس کے ساتھ فکس کیے گئے ہوتے ہیں تو پھر اس کو جو نکالنا وہ آپ کسی آہ بلیٹ کے ساتھ یا گرینٹر کے ساتھ کا کاٹ کر کے اس کو باہر نکال سکتے ہیں دوبارہ اس میں آپ دو ستر کا ناٹ بولٹ بات ثانی لگا کر اس کی فٹنگ دوبارہ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ اس کی مکمل ڈائٹا اور اس کی جو ریوینڈک کا طریقہ کار آپ کو ضرور سمجھ آ گیا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک والا بٹن ضرور پیس کر دیجئے گا اور ہماری سلافضائی کے لئے کمنٹ سیکشن میں آپ نئی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا تو آپ مجھے آہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کونسی ویڈیو پسند کرنا چاہتے ہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لئے وہ مزید اچھی اچھی ویڈیو بناتے رہیں اور آپ کو اس طرح کی انفورمیشن حاصل کر دیتے رہیں تو تاکہ آپ کو بھی اس طرح کی انفورمیشن حاصل ہو اور آپ کچھ سیکھ سکیں تو ہماری اس طرح کی چھوٹی شوٹی ویڈیو پینل پہ کافی ساری ویڈیو ہوتی ہیں جس سے آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ